لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ انشاء اللہ تعالی ہم جوڑیں گے کافی دنوں سے ہم جنت کے سلسلے میں جو سیریز ہو رہی ہے اور جنات پر جو سیریز ہو رہی ہے اور اور ارواح پر جو سیریز ہو رہی ہے اس زمن میں ہم کافی مصروف رہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ دوبارہ سٹارٹ نہیں کر سکے لیکن بہرحال اس سے ملتا جلتا ایک ٹاپک آج ہم دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج اور آپ کی اولاد اس کو امام طبری نے بھی جمع کیا ہے اس کو ابن کثیر نے بھی جمع کیا ہے امام واقدی نے امام کلبی نے بہت سارے مورخین جو ہیں اس تفصیلات کو جمع کرتے ہیں تو کئی کتب ہیں جس میں آپ ہی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت میں حضرت عثمان بن مزعون کی بہن زینب بنت مزعون سے نکاح کیا تھا اور اس نکاح سے حضرت عبداللہ بن عمر بھی پیدا ہوئے عبدالرحمن الاکبر بھی پیدا ہوئے اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی پیدا ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک والدہ سے ہیں اسی طرح ملکیہ بنت جرول ان سے آپ نے نکاح کیا جن سے عبیداللہ بھی پیدا ہوئے لیکن آپ نے ان کو بس صلح طلاقتیں دی آپ کے بعد ابو جحم بن حزیفہ نے ان سے نکاح کیا مدائن اسی کے قائل ہیں اور یہ عبیداللہ بن عمر ہی ہیں جن کے متعلق ہم نے سیرت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں جنگ سفین کے موقع پر پڑھا تھا کہ یہ حضرت معاویہ کی طرف سے نکلے تھے اور یہاں سے حضرت محمد بن حلفیہ حضرت علی کے صاحبزادے ان کے خلاف نکلنا چاہتے تھے اور حضرت علی نے روک دیا اور پھر وہ تمام تفصیلات وہاں موجود ہیں لیکن بہرحال علماء زمن میں لکھتے ہیں کہ جنگ سفین میں حضرت معاویہ کی طرف سے یہ مقتول ہوئے تھے تو یہ بیٹے ہیں ام کلثوم بنت جرول خزائی کے اور ام کلثوم کا جو نام ہے وہ ملکیہ بنت جرول ہے تو ملکیہ ان کا نام ہے اور ام کلثوم جو ہے وہ ان کی کنیت ہے اسی طرح مدائنی کہتے ہیں کہ آپ نے قریبہ بنت ابی امیہ مخزونی سے نکاح کیا پھر بس صلح انہیں طلاق دے دی آپ کے بعد عبد الرحمن بن ابی پکر نے ان سے نکاح کیا اور یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ ام حکیم بنت حارس بن حشام کے شوہر جب شام میں شہید ہو گئے تو آپ نے ان سے نکاح کر لیا جن سے فاطمہ پیدا ہوئی اسی طرح جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ عبید اللہ کی جو والدہ ہیں ملکیہ بنت جرول ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے ان کو بس صلح طلاق دے دی اور آپ کے بعد ان سے ابو جہم بن حزیفہ نے نکاح کیا تھا تو مدائنی اسی کے قائل ہے پھر آپ نے ام حکیم کو طلاق دی اور مدائنی کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ طلاق نہیں دی تھی تو اس میں اختلاف ہے کہ ام حکیم کو آپ نے طلاق دی تھی یا آپ نے طلاق نہیں دی تھی تو اس میں اختلاف ہے اور مورخین کا کہنا ہے کہ آپ نے جمیلہ بنت عاصم بن جابد بن عبل فلح عوصیہ سے نکاح کیا اور آتکہ بنت زید بن عمر بن نفیل ان سے بھی نکاح کیا آتکہ آپ سے پہلے عبداللہ بن عبی ملکیہ کی نکاح میں تھی اور آپ کی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد وہ زبیر بن العوام سے ان کا نکاح ہوا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہی آپ کے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عیاد کی والدہ ہیں واللہ تعالی مدائنی یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ام کلثوم بنت عبی بکر کو نکاح کا پیغام دیا تھا اور اسی زمن میں بعض حضرات کو یہ کنفیوجن ہو جاتی ہے کہ آپ نے ام کلثوم کو نکاح کا پیغام دیا تھا اور انہوں نے منع کر دیا تو پھر سنی حضرات کیسے کہتے ہیں کہ ام کلثوم سے حضرت عمر کا نکاح ہوا تھا تو میرا بھائی دو ام کلثوم ہیں ایک ہے ام کلثوم بنت عبی بکر اور ایک ہے ام کلثوم بنت علی حضرت علی کی بیٹی جو بی بی فاطمہ تزہرہ سے ہیں ان کا نام بھی ام کلثوم ہے حضرت ابو بکر کی بھی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے تو جب حضرت ام کلثوم بنت عبی بکر کو آپ نے پیغام دیا نکاح کا پیغام دیا وہ اس وقت چھوٹی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سلسلے میں واسطہ بنایا ام کلثوم نے کہا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم امیر المومنین سے اعراض کر رہی ہو ام کلثوم نے کہا کہ اس لیے کہ وہ جو زندگی گزارتے ہیں اس کے اندر ذرا تنگی ہے معاشی اور میں ذرا کھلے ہاتھ سے زندگی گزارتی ہوں تو حضرت عائشہ نے عمر ابن العاص کو یہ بات بتلائی آپ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے روک دیا تو بہرحال یہ ام کلثوم بنت عبی بکر ہے تو اسی لیے امام طبری نے اس روایت میں یہ زیادتی کی ہے کہ حضرت عمر ابن عاص حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے ایک اطلاع ملی ہے جس سے میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا وہ کیا ہے وہ بولے کیا آپ نے ام کلثوم بنت عبی بکر سے رشتہ نکاح دیا ہے آپ نے فرمایا کیا تم مجھے ان سے الگ رکھنا چاہتے ہو یا تم میرے بجائے ان کے خاصکار ہو تو بولے ان میں سے میں کسی کا طالب نہیں ہوں مگر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ام کلثوم بہت کمسن ہیں انہوں نے حضرت عبو بکر کے زیر سایہ نہایت آرام اور خوشحالی میں زندگی بسر کی ہے اور آپ کا جو زندگی گزارنے کا سٹائل ہے طریقہ ہے وہ بڑا الگ ہے اور یہی ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ پھر نب نہ سکے تو بات یہی ہے کہ آپ اس سے دور ہو جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے ساتھ آپ انصاف نہ کر سکیں تو آپ نے فرمایا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سے گفتگو کر چکا ہوں انہیں کیا جواب بوں وہ بولے میں ان سے خود گفتگو کر لوں گا میں ان سے بہتر رشتہ آپ کو بتاتا ہوں تو انہوں نے پھر حضرت عم کلثوم بنت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پھر ان کو ڈیریک کیا تو پھر ان سے انہیں کہا کہ ان کی وجہ سے آپ کا اللہ کے رسول کے خاندان سے بھی تعلق قائم ہوگا اور اس نکاح کو بہت تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکا ہوں تو آپ اس درس کو سن سکتے ہیں کہ اس نکاح کی کیا تفصیلات تھی جو ام کلثوم بنت علی سے ہوا ہاں شیعہ حضرات اس کے قائل نہیں ہیں اور وہ اس زمن میں یہی دونوں ام کلثوم میں بہت کنفیوجن پیدا کرتے ہیں اس لیے میں نے ان دونوں کلثوم کا اکٹھا ذکر کیا کہ وہ ایک ام کلثوم کو دوسری ام کلثوم سے خلط ملت کر کے اس بات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات نہیں ہے یہ دو الگ الگ ام کلثوم ہیں ایک سے نکاح کا پیغام بھیجا انہوں نے نہیں کیا تو دوسرے کو بھیجا تو وہاں پہ حضرت عمر کا نکاح ہو گیا تو ام کلثوم بنت علی اور یہ ام کلثوم بی بی فاطمہ تزہرہ کی بیٹی ہیں تو ان سے آپ کا پھر نکاح ہوا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ام کلثوم کے بارے میں پیغامیں نکاح دیا حضرت علی ابن ابی طالب نے ان کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا آپ نے ام کلثوم کا چالیس ہزار درم مہر مقرر کیا اور حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے آپ کے یہاں زید اور رقیہ یہ دو بچے پیدا ہوئے مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک یمنی عورت لہیہ سے بنکاح کیا جن سے عبد الرحمن الازغر پیدا ہوئے بعض کہتے ہیں کہ عبد الرحمن الاؤسط پیدا ہوئے اور واقعی کہتے ہیں کہ لہیہ ام ولد تھی نہ کہ زوجہ اور مورخین کے قول کے مطابق آپ کے پاس فقیحہ نام کی ام ولد بھی تھی یعنی ام ولد سے مراد کنیزیں لانڈیاں تو ایک تو یہ فقیحہ کا ذکر ہے اور پھر انہی فقیحہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ زینب پیدا ہوئی واقعی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی اولاد میں سے سب سے چھوٹی ہیں اور واقعی یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ام ابان بنت عدبہ بن شیبہ کو پیغام نکاح دیا لیکن اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اپنا دروازہ بند رکھتے ہیں بھلائی کو روکتے ہیں اور آتے جاتے ہر وقت پیشانی پر بل پڑے رہتے ہیں تو اس زمن میں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ آپ کی کل اولاد تیرا ہے اور ان کے نام یہ ہے کہ زید الاکبر زید الازغر عاصم عبداللہ عبدالرحمن الاکبر عبدالرحمن الاوسط عبدالرحمن الازغر اور زبیر بن بکار کے قول کے مطابق یہی ابو شحمہ بھی ہے ابو عبدالرحمن الازغر اسی طرح آپ کے بیٹے عبیداللہ ہیں اور عیاد ہے اور پھر بیٹیاں ہیں حفظہ رقیہ زینب اور فاطمہ اور کل ازوات زمانہ جاہلیت کی ہوں یا زمانہ اسلام کی انہیں طلاق دی ہو یا انہیں چھوڑ کر وفات پائی ہو ساتھ ہیں اور ان کے نام ہے جمیلہ بنت عاصم بن ثابت بن افلح زینب بنت مضعون عاتقہ بنت زید بن عمر بن نفیل اسی طرح قریبہ بنت ابی امیہ پھر ملکیہ بنت جرول پھر ام حکیم بنت حارث بن حشام ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب اور پھر دوسری ام کلثوم جو ہیں وہ ملکیہ بنت جرول ہی ہیں کیونکہ ملکیہ بنت جرول جو ہیں ان کی کنیت بھی ام کلثوم ہے تو اس زمن میں آپ کی زوجیت میں دو ام کلثوم رہیں ایک ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب اور ایک ملکیہ بنت جرول اور ملکیہ بنت جرول جو ملکیہ نام ہے اور ان کی کنیت بھی ام کلثوم تھی اور ایک ام کلثوم کو آپ نے پیغامے نکاح دیا جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں ام کلثوم بنت ابی بکر اور وہاں پر آپ کا نکاح نہیں ہوا تو ملکیہ کی کنیت بھی ام کلثوم ہے اور آپ کی دو لانڈیاں ہیں جن سے اولاد ہوئی اور وہ فقیہ اور لہیہ ہیں لہیہ کے بارے میں اختلاف ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ ام ولد تھی اور بعض کہتے ہیں کہ یہ یمن کی خاتون تھی اور حضرت عمر نے ان سے نکاح کیا تھا وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقُ موسیقی